موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایم نبول عریف ہم ڈسکس کر رہے ہیں انفرمیشن ان کمیونکیشن ٹیکنولوجی لیکچر ایمبر سیونٹین ہے آج ہمارا لاس لیکچر ہے اور آج ہم ڈسکس کریں گے رسک آف آئی سی ٹی تو دا سوسائٹی ٹھیک ہے انفرمیشن ان کمیونکیشن ٹیکنولوجی کے کیا کیا رسک ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے نمبر ایک ہمارا جو زیادہ تر انحصار ہے وہ کسی چیز پہ ہے آئی سی ٹی پر ہے بلائنڈ فیتھ ان ٹیکنولوجی لیکن جو ہم اندہت بار کرتے ہیں ٹیکنولوجی پر اس ڈینجرس ان مینی کیسیز وہ بہت سائی کیسیز میں کہہ ہے ہمارے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ٹیک ہے انفرمیشن جو کمپیوٹر ہمارے پاس ہے ٹیکنولوجی ہے وہ ہمارے لئے ضروری ہے ٹیک ہے لیکن ہم اس کے اوپر اتنا بھی اعتبار نہ کریں کہ اس سے کیا ہو ہمیں نقصانات ہو سکے وہ کون کون چے ہیں سم امپورٹنٹ رسک آر ایس فالوز نمبر ایک اوور یوز اوف کمپیوٹر اوور یوز اوف کمپیوٹر اس ڈینجرس فور ہیلتھ ٹیک ہے اگر ہم کمپیوٹر کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ ہماری ہیلتھ کے لئے کیا ہے خطرناک ہے جیسا کہ ہم جب زیادہ یوز کریں گے جو ریڈیشن سکرین ہے کمپیوٹر کے اس میں سے کیا ہوتی ہے ریڈیشن سیمیٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ ریڈیشن سے ہماری آئیس کیلئے کیا ہے بہت زیادہ افیکٹیو ثابت ہوتی ہے اس سے ہماری نظر کمزور ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سارا دن بیٹھ کے کمپیوٹر کا یوز کرنا سارا دن بیٹھنے سے ہماری کبنی جو ہے ٹیک ہے اس پہ افیکٹ ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جو کمپیوٹر کا زیادہ یوز کر رہے ہیں ٹیک ہے اس سے انسان کیا ہوتا ہے نفسیاتی بیمار ہو جاتے ہیں تو جو کمپیوٹر کا آور یوز ہے وہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ڈنجرس ہے کمپیوٹر کرائمز ٹیک ہے دوسرا کیا ہے رسکے ہیں کمپیوٹر کرائمز اب کمپیوٹر کرائمز کیا ہیں وہ کرائمز جو ہم کمپیوٹر ٹیکنولوجی کے ذریعے کریں ٹیک ہے ان کرائمز کو ہم کس کا نام دیں گے کمپیوٹر کرائمز کا نام دی جاتا ہے کمپیوٹر کے ذریعے بھی کرائمز کیے جاتے ہیں اور وہ کون کون سے کرائمز ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ایکزیمپلز آف کمپیوٹر کرائمز آر ویری کومن اینوور سوسائیٹی نمبر ون ہے تھیفٹ اب تھیفٹ کا مطلب کیا ہے تھیفٹ is the most common form of crime crime کی زیادہ common form ہے ٹیک ہے جیسا کہ کمپیوٹرز are used to steal money چوری کرنے کے لیے کیا چیز چوری کرنے کے لیے چیزیں وغیرہ چوری کرنے کے لیے money چوری کرنے کے لیے information چوری کرنے کے لیے کمپیوٹر سوسس کو چوری جو کیا جاتا ہے اس کو ہم کس کا نام دیتے ہیں تھیفٹ کا نام دیتے ہیں ہم کرتے کیا ہیں کہ کمپیوٹرز کو ہیک کرنے کے بعد جو کمپیوٹر میں information ہوتی ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں copy کر لیتے ہیں یا چوری وغیرہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم کمپیوٹرز کے ہی ذریعے bank bank account کے جو passwords ہوتے ہیں ان کو ہیک کر کے ٹھیک ہے جو تمام اس میں جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں وہ اپنے اکاونٹ میں transfer کر لیتے ہیں وہ بھی ہم کیا کر رہے ہیں چوری ہی کر رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ books جو ہوتی ہیں ان کو چوری کر لیے جاتا ہے جو پیپرز ہوتے ہیں ان کو چوری کر لیے جاتے ہیں وہ کس کے ذریعے ہم کرتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو نام کس کا دیتے ہیں theft کا نام دیتے ہیں piracy piracy کیا ہے it is illegal duplication of copyright material like books papers and software etc ہم اس کے ذریعے کرتے ہیں piracy کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی نے کوئی book لکھی ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو copy کرنے کے بعد اس کو اپنے نام سے ہی use کریں گے کہ یہ جو book ہے وہ میں نے لکھی ہے یہ جو papers وغیرہ publish کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کو اپنے نام سے publish کر لیے جاتا ہے یا کسی نے کوئی software new بنایا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں software کو copy کر کے اپنے نام سے publish کر دیتے ہیں یہ کیا ہے piracy ہے computer can be used to pirate books یعنی بکس کی duplicate بنا سکتے ہیں papers کی duplicate بنایا جاتے ہیں اور اس کے ساتھ بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو ورڈ جو ہے papers ٹھیک ہے یہ papers آپ لوگوں کی exam papers نہیں ہیں ٹھیک ہے exam papers یہ papers وہ ہیں کہ جو scientists research کرتے ہیں کسی بھی ایک چیز پر ٹھیک ہے کوئی بھی ایک چیز لے رہتے ہیں جیسے blood ہے اس کے پر ورڈ research کریں کوئی ایک topic پر research کرتے ہیں ٹھیک ہے experiment کرتے ہیں اور اس کو پھر بعد میں کیا کرتے ہیں پبلش کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ان کو ہم papers کا نام دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو چوری کرتے ہیں چوری کرنے کے بعد copyright کرتے ہیں اور اپنے نام سے پبلش کر دیتے ہیں کہ یہ جو research کی ہے وہ ہم نے کی کہ ٹھیک ہے اس کو ہم نام کس کا دیتے ہیں پائرسی کا نام دیتے ہیں تو کمپیوٹر کے ذریعے پائرسی بھی کی جاتی ہے نمبر تھری hacking hacking کے بارے میں کیا کریں کسی اور انسان کے ٹھیک ہے کمپیوٹر کو ہم use کرنا سٹارٹ کریں کمپیوٹر کو ہم hack کر لیں اس پروسیس کو ہم کس کا نام دیتے ہیں hacking کا نام دیتے ہیں کمپیوٹر hackers can damage some organizations by stealing their credit cards ٹھیک ہے جو hackers ہوتی ہیں وہ organizations کو بھی damage کر لیتے ہیں جیسے کہ ان کی جو information secret information ہوتی ہے اس کو وہ چوری کر لیں ٹھیک ہے credit cards کو چوری کر لیں اسی طرح سے جیسے کہ facebook accounts وغیرہ ہوتے ہیں یا twitter accounts وغیرہ email جو ہیں ان کو کیا کر لیا جاتے ہیں hack کر لیا جاتے ہیں تو اس میں جو بھی information ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ اس انسان کے پاس چلی جاتی ہے جس نے hack کی ہے ٹھیک ہے آپ کے موبائلز کو بھی hack کر لیا جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے کوئی بھی وہ کیا کرتے ہیں موبائل میں link send کر دیتے ہیں کہ آپ اس link کو open کریں spin کریں اور آپ کو اس طرح کے کوئی data جو ہے وہ ملے گا یا پھر آپ کو اتنا balance ملے گا اس کو آگے forward بھی کریں ٹھیک ہے وہ سارے کیا ہوتے ہیں links جیسے ہی آپ open کرتے ہیں ہو سکتے ہیں کہ اس link کے ذریعے آپ کا جو موبائل ہے یا آپ کی جو ورس ایپ ہے ٹھیک ہے اس کو hack کر لیا جائے تو آپ کے موبائل میں جتنی بھی information ہوتی ہے وہ information اس انسان کے پاس چلی جاتی ہے context آپ کے آپ کے موبائل میں جو بھی pictures ہوں گے یا جو بھی data ہوگا آپ کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے context کے numbers جو ہیں وہ بھی کیا ہو جاتی ہیں چلے جاتے ہیں تو اس طرح سے اگر کوئی بھی link آتا ہے موبائل میں ٹھیک ہے ورس ایپ پر کہ آپ اس link open کریں آپ کو اتنا جی پی data ملے گا یا پھر آپ اس link open کریں اور آپ کو price win کریں گے ایسے کسی بھی link کو open نہ کیا کریں ٹھیک ہے ایسے link سے آپ کے جو موبائل ہے وہ hack ہو سکتے ہیں موبائل کے ساتھ ساتھ computer system جو ہے پورے company کا computer system hack کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر جتنی files ہوں گے جتنی records وغیرہ ہوں گے وہ سارے کے سارے hack کر لیا جاتے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں hacking کا میریس to reduce computer crimes اب یہ جو computer crimes ہیں ان computer crimes کو ہم reduce کس طرح سے کر سکتے ہیں one way to reduce the risk of security breaches is to make sure that only authorized person have access to the computer equivalents ٹھیک ہے پہلا تو ہم computer کے جو crimes ہیں یا آپ کا جو computer ہے ٹھیک ہے اس کو کیا کرے صرف وہی انسان یعنی کہ آپ ہی اس کو open کر سکیں آپ ہی اس کو use کر سکیں اس کے علاوہ اس کا password وغیرہ جو ہے وہ کسی کو معلوم نہ ہو we make granted access to computer based on some password as described low ہم کیا کر سکتے ہیں جو access ہے اس کو password کے ذریعے strong کر سکتے ہیں جیسا کہ we can use our key ہم کسی کی استعمال کریں وہ کی کیا ہو سکتی ہے ڈی کارڈ with photo ٹھیک ہے ڈی کارڈ ہو سکتے ہیں آپ کا ڈی کارڈ نمبر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈی کارڈ نمبر آپ as a password use کر سکتے ہیں یا log combination کوئی بھی نمبر جو ہے وہ log کوئی بھی نمبر ہم use کر سکتے ہیں log کے لیے over وائس پرنٹ ٹھیک ہے وائس پرنٹ use کیا جا سکتے ہیں یا fingerprint کو ہمیزا password use کا سکتے ہیں تاکہ ہمارا جو computer ہے وہ secure ہو جائے اور جب وہ secure ہو جائے گا تو اسے کیا ہوگے جو رسک ہوگے وہ کم ہو جائیں گے